موزس آمن اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی ابتحال افلاق ورحمت اللہ وبرکاتہ وصلاة وصلاة على من کانا نبی وآدم بین الماء بطین وعلا آلی الطیبین وصحابی الطاہرین اما بعد فوض باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ بحمن وحیم اولئیک الذین صدقوا باولئیک هم المتقون صدق اللہ وصدق رسول نبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلك آلم الشاہدین وشاکرین ورحمدللہ رب العالمين بارگاہ رحمت طابا محی خوبا سید سید الانس بل جان مالک اربو اجم صاحب حلو حرم وزور احمد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نظرانہ پیش کریں اللہ صلات السلام علیک یا سید حبیب یا رسول اللہ امام اہل سنت فاضل بریل سید سکار آل حضرت علی رحمت رضو اشاعت فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہوئی جائے گا لطف ان کا عام ہوئی جائے گا شاد ہر ناکام ہوئی جائے گا سائلو دامن سخی کا تھام لو سائلو دامن سخی کا تھام لو کچھ ناکچ ان آم ہوئی جائے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہوئی جائے گا حضراتِ گرامی محرم شریف کا یہ آخری اشرا ہے جس کے غالباً باعث تاریخ ہے اور پرسو بس تاریخ یہ ایک عظیم صحابی معزنِ رسول عاشقِ مصطفی بلال بن رباہ المعروف بلالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی بھی سال کی تاریخ تھی دنیا اسلام میں حضرتِ بلالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و منصب اس قدر اونچا اور ارفا ہے کہ ذہن میں جب اذان کا تصور آتا ہے تو ساتھ ساتھ حضرتِ بلال کا بھی تصور آ جاتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ان اصحاب میں سے ہیں جن پر مصطفی جانِ رحمت کا بہت خاص خاص کرم رہا اور دنیا اسلام میں حضرتِ بلال کو ایک الگ مقام حاصل ہے موزینِ رسول کہتے ہیں موزینِ مسجدِ نبوی کہتے ہیں اذان دینا اور وہ بھی حضور کی موجودگی میں مسجدِ نبوی میں حضور کی مقرر ہونے پر سرکار کے مقرر کردہ یقیناً بہت بڑی فضلت اسلام میں ایک درس مساوات کا ہے سمانتہ ہے حضرتِ بلال نسل کے اعتباسِ حبشی ہیں ہم اپنی زبان میں سیدھی بولتے ہیں حبشی اون نسل ہے رنگت کے اعتبار سے ظاہری انگت باطن تو موت بناور تھا ظاہری رنگت کے اعتبار سے وہ اس طرح ہیں جس طرح عام حبشی حضرات ہوتے ہیں اگر عشق انسان کو کہاں لے جاتا ہے محبتِ رسول انسان کو کہاں لے جاتی ہے اور یہی اسلام کے خوبی ہے جب مکہ میں اسلام پھیلا تو شروع شروع میں یہی غریب لوگ ایمان لے آتے اور حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر مقام صحابیت حاصل کرتے تھے یہی غریب لوگ ہوتے تھے کسی نے کفار مکہ سے جب پوچھا تھا کہ آپ ان کی موجزات پیغمبر کے دیکھ رہے ہو اور ان کی اتنے سارے موجزات مافوق الفطت مافوق العادت وہ اس طرح کارنامے انجام دے رہے ہیں پھر ایمان نہیں لے آتے تم لوگ تو انہوں نے کہا تھا ہم ایمان تو لے آئیں مگر کیا کریں ہم قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں قریش کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ان کے اوپر جو ایمان لے آئے ہیں وہ ہماری مکہ کے قریش کی غریب فقیر مسکین لوگ ہیں اور یہ سب کو ساتھ میں بٹھاتے ہیں وہ بھلا قریش کا سردار قریش کے فقیر کے ساتھ کیسے بیٹھے گا قریش کا ایک عالی انسان امیر اور سردار ایک مسکین کے ساتھ کیسے بیٹھے گا کہ ہمیں یہ رویہ ان کا پسند نہیں ہے اس لئے ہم ایمان نہیں لے آتے مگر اسلام کسی کے گورے کالے یا اسلام میں امیری سرداری ان چیزوں کی کوہیسیت نہیں ہے اللہ فرماتا ہے انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ پریزگار ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے یہ دیواج کو سرکار نے ختم کر دیا حجت الودا کا موقع ہے آخری حج سرکار فرما رہے ہیں اپنی حیات تیبہ کا اور عرفات کا میدان ہے جمعہ کا دن ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ چوبیس سزا غالباً صحابہ کا مجمعہ ہے اور عرفات کی پہاڑی پہ حضور جلوہ بار ہے حضور فرماتے ہیں آج کے بعد میں محمد اس قانون کو اپنے پیروں تلے روند دیتا ہوں لا فضلہ عربین علی عجمی ولا عجمی علی عربی لا فخرا فضلہ علی اسعبیدہ علی اسعبیدہ علی اسعبیدہ علی عبیدہ اللہ بتقوی آج کے بعد کسی عربی کو غیر عربی پہ فضیلت نہیں ہے آج کے بعد کسی غیر عربی کو عربی پہ فضیلت نہیں ہے لا فضلہ اسعبیدہ علی اسعبیدہ آج کے بعد کوئی گورہ کالے سے افضل نہیں کوئی کالہ کسی گورے سے افضل نہیں کوئی امیر کسی غریب سے افضل نہیں نہ کوئی غریب کسی امیر سے افضل ہے اللہ بتقوی آج کے بعد تم میں سب سے زیادہ افضل وہ ہوگا جس کا دل محبتِ الٰہی کا گنجینہ بنے گا جس کی دل میں خدا کا زیادہ ڈر ہوگا تقوی ہوگا اب کسوٹی مایار اور میزرمنٹ دولت نہیں ہے اب میزرمنٹ نصب و حسب نہ ہوگا اب میزرمنٹ ہوگا اللہ کی بارگاہ کا تقوی اور پریزگاری لہذا پریزگاری جس میں ہے وہ آئے ہماری بارگاہ میں بیٹھے اللہ کے نزدی انیس لوگوں کا اور ان سب کا مقام و منصب سب سے زیادہ ہوگا اس لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے والے اگر اپنے وقت کا ابو بکر صدیق ہے جو قریش میں ایک آلہ و افضل مقام رکھتے ہیں جہاں جناب ابو بکر صدیق جلوہ بار ہے ان کے پاس میں حضرت بلال بن رواح بھی تشریف فرما ہے ان کے پاس حضرت سلمان فارسی بھی ہے یعنی اسلام ایک جو درست دیتا اس امانتہ کا اور آج پوری دنیا میں تمہ چاہے دنیا کے سارے مذہبوں پر اسلام کا یہ فلسفہ کہ آج دنیا میں لوگ ذات پارٹ کے اوپر نصب و حسب کے اوپر لوگوں کی تخصیم و ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ بڑے خاندان کا ہے تو نیچے بیٹا اوپر بیٹھے گا یہ چھوٹے خاندار کا چمار فلا ہے یہ نیچے جائے گا یہ ہمارے عبادت خانے میں نہیں آئے گا یہ نیچے خاندان والا ہمارے جو ہے کھانے پینے کے برطنوں کو استعمال نہیں کرے گا یعنی دنیا میں لوگ انہی چیزوں کے مذہب کے اوپر انہی چیزوں کا دار و مدار مذہب کے اوپر لگا کر ان لوگوں کو تخصیم کرتے ہیں اسلام نے ان سارے تفریقات و انتیازات کو مٹایا ایک آدمی آبادی کا غریب کیوں نہ ہو ایک آبادی کا انسان فقیر کیوں نہ ہو جب اس نے کلمہ پڑھ لیا خدا کی وہدانیت و پیغمبر آدم کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے اور اشہدو لا الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اس کلمے سے اپنے آپ کو جب منور کر لیتا ہے وہ جب ایمان لے آیا اب وہ آ جائے مسجد میں اگر وہ پہلے سب میں آ کر پہلے جلدی آ کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے جہاں اس آبادی کا غریب آدمی ہے جہاں آبادی کا فقیر آدمی بیٹھا ہے اب آدمی آنے والا اپنے نصب کی اعتبار سے بڑا ہو اپنے دولت کی اعتبار سے کیوں نہ بڑا ہو مگر وہ آئے گا تو دوسری سب میں کھڑا ہوگا اب اسے اسے ہٹا کر پہلی سب میں کھڑا ہونا اسلام میں جائز نہیں ہے اس کو اس کی جگہ سٹا کر یہ اپنے دولت کی بنیاد پہ آگے آئے یہ اپنے شہرت کی بنیاد پہ آگے آئے اس کی نماز میں خلل پڑے گا جائز نہیں ہے اس لیے اسلام یہ سارے انتیازات کو مٹاتا ہے تمہارا مقام و منصب اللہ کے نزدیک تمہارے تقوی سے پہچانا جائے گا محبت خدا و محبت رسول سے پہچانا جائے گا جو سب سے زیادہ اللہ سے جننے والا ہوگا وہیں تمہاری قوم اور وہیں دنیا میں سب سے زیادہ باعزت ہوگا حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے اللہ اللہ جو مسئبتیں جیلی عمیہ بن خلف کے غلام تھے اور وہ اس قدر مارتا تھا اور ایک ہی بات تھی کہ کلمہ چھوڑ دو مگر اللہ اللہ جب یہ کلمہ کی جو لذت ہے اور جنہوں نے ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کے جلوہ زیبا کو دیکھ لیا ظاہر بات ہے کہ پھر ان کو حضور کا چہرہ احضور کے حسن جمال جہاں آلہ پر جن کے نظر پر گئی بھلا جس نے ایمان کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کا دیدار کر لیا پھر وہ حضور کی بارگز ہٹنا پسند کرے گا کیا امام اہل سنت فرماتے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ جو تیرے قدموں میں ہیں غیر کا موکیا دیکھے اللہ نے محبوب کی شکل اور محبوب کے ظاہری حسن کو اس قدر بلند اور اس قدر عالی بنایا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں کہ وہ ہسی کیا جو فتنیں اٹھاتے چلے یا رسول اللہ ہسی آپ ہیں جو فتنیں مٹاتے چلے اللہ نے حسن محبوب میں وہ ملہ ترکی ہے جناب بلال نے جب مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو دیکھا اللہ اللہ ان کا مالک جو ہے وہ عمیہ بن خلف ہے وہ اس قدر جناب بلال پہ تشدد کرتا ہے کہ بلال کلمہ چھوڑ دو ان کو گرم لیٹ پہ لیٹ آتا ہے آگ کی انگارے ہیں اور انگارے پہ جناب بلال کو لٹھایا جاتا ہے بس ایک کلمہ چھوڑ دو محمد سے اپنا تعلق جو ہے جو استوار پر انہیں کر لیا ہے اس تعلق کو ختم کر دو مگر جس کے دل میں ایمان داسخ ہو جاتا ہے جو ایمان کی لذتوں کو پا لیتا ہے ایمان کی چاشنی و حلاوت جس کے قلبوں میں مؤثر آ جاتی ہے پھر وہ دنیا کی ساری تکلیفیں برداشت کرے گا مگر ایمان سے ایک بال برابر بھی ہٹنا وہ پسند نہ کرے گا یہ ساری تکلیفیں و شدتیں جناب بلال بل باہ برداشت کر رہے ہیں اور مالک پھر تکلیف دیتے دیتے آجیز آگیا مگر جناب بلال تکلیف سہتے سہتے آجیز نہ آئے یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نے بھاری قیمت دے کر امیہ بن خلف سے جناب بلال حبشی کو آزاد کروا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور جنہوں نے زندگی پر اپنے مصطفیٰ جانرحمت کی بارگاہ میں زندگی کا نظرانہ پیش کیا اور اللہ نے لہن اتا فرمایا تھا اللہ نے آواز میں کمال لکھا تھا اللہ نے ان کے آواز میں ایک چاشنی رکھی تھی حضرت بلال کو آگے چل کے مسجد نبی کا موزن بنایا جاتا ہے اللہ اللہ جناب بلال کی عظمتوں پر قربان جاؤ ازان دیتے ہیں اور ازان میں جب اشہد ہو انہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو سامنے مصطفیٰ کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں حضور کی ظلف الانبری کا مشہدہ بھی کر رہے ہیں اور اس قدر مقام و منصب دیا کہ بلال حبش کا رہنے والا بلال حبش سے آنے والا بلال غراموں کی زنجیلوں میں جھکڑا ہوا ایک عام آدمی تھا مگر اللہ عشق نے بلال کو جو پروان عطا کیا ہے عشق نے بلال کو جو جناب بلال کو بلندیاں عطا کی ہے اقبال کہتا ہے چمک اتھا تیرے مقدر کا ستارہ چمک اتھا تیرے مقدر کا ستارہ حبش سے تجھ کو سوئے حجاز لایا ادائے دی سرابہ نیازتی تیری بلال مصطفیٰ کو دیکھنا گویا نماز دی تیری ادائے دی سرابہ نیازتی تیری مصطفیٰ کو دیکھنا گویا نماز تی تیری کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال عبد سے تجھ کو سوئے حجاز لایا یعنی مصطفیٰ کی محبت نے جناب بلال کو جو پروان چرایا اللہ اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت کا مطالعہ کریں گے پھر حضور کے موزن تو بنے حضور کے خزانچی بھی بن جاتے ہیں سرکار کے ساتھ ساتھ بدر میں ہو عہد میں ہو تبو کو سرکار کے ساتھ ساتھ جناب بلال حبش سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آکے سامان کو اٹھا کر ہمیشہ حضور کے خادم بن کے رہے اور حضور اتنی تبجیب بھرماتے ہیں اور آقا اتنا پیار و محبت فرماتے ہیں جناب بلال سے اللہ اللہ اب تو خاندان کے سرکار کے اہلِ بیتیں وہ بھی جناب بلال کو اپنے گھر کا حصہ سمجھنے لگے آپ اندازہ لگاؤ عشق انسان کو کتنا بلند کر دیتا ہے عشق انسان کو کیسا سرخرو کرتا ہے آلہ حضرت نے جو کہا ہے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کے جناب بلال آخری دم تک حضور کے ساتھ رہے سرکار کے وسال کے بعد اب حضرت بلال جب انہیں وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اب حضور ظاہری دنیا میں نہ رہے اب مسجد نبی حضور سے خالی ہے تو ان کا دل بھر جاتا ہمیشہ روتے رہتے آپ کو بتا دوں حضرت بلال نے حضرت عبد الرحمان بن عوف کے لڑکی سے نکاہ پڑا عبد الرحمان بن عوف کون ہے ہم لوگ مالداریوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو جناب عثمان غنی کا ذکر کرتے ہیں عثمان غنی کے بعد صحابہ میں سب سے زیادہ کوئی مالدار ہے تو حضور کے صحابی حضرت عبد الرحمان بن عوف ہے اور ان کی شہزادی جناب بلال کے نکاہ میں اللہ تعالی جب فیصلہ کرتا ہے نا بدر کے میدان میں میدانِ بدر میں آپ دیکھئے گا مکہ کے اندر حضرت برال سالوں سال اپنے مالک اس عمیہ بن خلف کے شکنجے میں رہتے ہیں اور کتنا ظلم کیا اس نے جناب بلال کی داستان جب پڑھتے ہیں انگاروں پہ لیٹا تھا گرم لیت پہ لیت پہ سلاتا مگر اور مکہ کے شریر بچوں کو دیتا رسی جناب بلال کے جو ہے گردن میں باندھی جاتی اور وہ مالک کہتا جاؤ ان کو گھماؤ یہ ظلم کس لیے تھا اس لیے کہ جناب بلال نے کلمہ پھلا سب چیدیں برداش کی مگر حضور نے جو مقام دیا ہے وہی مکہ جب فتح ہو گیا فتح مکہ کے بعد جب مصطفی جانر حمد مکہ میں داخل ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے اپنی مفتوحہ زمین میں جب بادشاہ داخل ہوتا ہے تو اس کے تکبر کو دیکھنے کے لائک ہوتا ہے اس کا کرروفر دیکھنے کے لائک ہوتا ہے مگر اللہ اللہ مصطفی جانر حمد سرکار کے صحابہ پہ مکہ پہ جو ظلم ہوا تھا مکہ میں وہ ایک عظیب داستان ہے بڑی داستان ہے کوئی کسر باقی نہ رکھی مگر حجری ساتھ میں غالباً مکہ فتح ہوتا ہے اب مکفہ جانے ہیں وہ اسی مکہ میں داخل ہو رہا ہے اب تو ابو سفیان کی خیر نہیں ہونی چاہیے اب تو جو ہیں ان سارے لوگوں کی خیر نہ ہونی چاہیے تھی مگر اللہ اللہ مصطفی نے جو رحمت کا درس دیا ہے اور اللہ نے جو آقا کے تعلق سے فرمایا وَمَا أَسْلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ محبوب ہم نے آپ کو آلمین کے لئے رحمت بنا کر بیجا ہے حضور کی رحمت کا ایک عظیم چپٹر دیکھنا ہے تو آپ فتح مکہ کے بعد دیکھ لو وہ سارے مکہ میں لوگ ہیں جنہوں نے سرکار کے اہلِ بید صحابہ پر حضور پر ستانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی اب مصطفی نے مکہ کی زمین کو فتح کر لیا سرکار کے صحابہ ہیں ہزاروں کی تعداد میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں حضور داخل ہو رہے ہیں اب سرکار آپ جو دوسرے بادشاہوں کی جب تاریخ پڑھیں گے وہ جب کسی زمین کو فتح کرتا ہے نا اور زمین میں جب وہ بادشاہ داخل ہوتا ہے تو اس کے داخل ہونے کا انداز الگ ہوتا ہے اس کا سر اوپر اس کا سینہ چوڑا ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور وہ لہراتا ہوا تلوار اپنے مفتوحہ زمین میں داخل ہوتا ہے تکبر کے ساتھ اور نہ جانے پھر کیسے کیسے اعلان کرتا ہے مگر اللہ اللہ رحمتِ عالم کی زندگی اور حیاتِ طیبہ کے چپٹر پڑھئے گا جس مکہ میں سالوں سال جتنا ظلم ہوا اب جب مکہ میں مصطفیٰ داخل ہو رہے ہیں مکہ فتح ہو گیا حضرتِ عباس کے غالباً عبداللہ بن عباس کی روایتیں حضور مکہ میں داخل ہوئے ہیں باشچاہ کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں حضور شاہہ مکہ کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں مالی کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں اب تو تلوار نکال لینی چاہیے مصطفیٰ کو حضرتِ عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا مصطفیٰ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں سرکار کے جسم پہ کالی چادر ہے سرکار کے سر پہ حضور ایک اوٹنی پہ سوار ہے اور جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں حضور کا سر نیچے ہے اور سرکار اللہ کی تصویر بول رہے ہیں اللہ کی حمد بول رہے ہیں سبحان اللہ وحمدللہ بکرتم وعصیلہ یعنی آجیزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں تصویر و تحمید کے ساتھ سرکار مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اس زمانے میں ہمارے صحابہ و ساتھیوں اور گروانوں پہ ظلم کیا وہ ڈرے نہیں کہ آج مکہ ہمارے کفزے میں آ گیا ہے تو آج ہماری تلوارے اور ان کے گردن پہ رہے گے ہم تو رحمت و لیل برعالمین بن کی آئے ہیں اللہ نے سرا پر رحمت و کمال اور راپت ہمارے اندر رکھیا ہے آج تمہارے لئے کہ کوئی ایسا دروازہ نہ کھولا جائے کہ تمہیں تکلیف ہوگے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آقا فرماتے آج میں بھی مکہ والوں سے وہ بات کہوں گا جو کسی زمانے میں جنابی یوسوب اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں جن بھائیوں نے جنابی یوسوب کو کوئے میں ڈالا اور پھر حضرتی یوسوب کو نکال کر مصر میں فروخت کیا گیا آگے چل کے اللہ نے کرم کیا اور وہیں جنابی یوسوب جن کو بھائیوں نے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ مصر کا بادشاہ تو ہمارا بھائی یوسوب ہے جسے ہم نے کوئے میں ڈالا تھا حضرتی یوسوب بدلا لیتے نہیں نہیں حضرتی یوسوب نے کہا تھا لا تصریب علیکم لیون اے میرے بھائیوں کم نہ کرو آپ کماری اوپر کوئی ملامت نہیں ہے میں نے معاف کیا میرا رب کی تمہیں معاف کر دے گا آقا فرماتے ہیں آج میں بھی مکہ والوں سے وقت ہوں گا جو میرے بھائی جنابی یوسوب نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تصریب علیکم لیون تم پہ کوئی ملامت نہیں ہے آؤ آج بھی اسلام کے دامن میں آ جاؤ میرا رب تمہاری پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا تمہاری خطائیں معاف کر دے گا یہ سرکار مکہ میں داخل ہوئے اب مکہ سے بوتوں کو ہٹایا گیا کھانے کعبہ کے اندر اور بڑے بڑے لوگ آگر ایمان قبول کرتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں اب جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کوئی دیتے ہیں کہ وقت نماز آ گیا اب پہلی مکہ میں ازان دی جائے کعبہ کے چت پر صحابہ سوچ رہے ہیں کہ حضور ایسی شخصیت کا انتخاب کرے مکہ میں جتنے لوگ ایمان لے آئے ہیں ان میں بڑے بڑے سردار بھی ہیں کسی سردار کو سرکار ازان دینے کے لیے کہیں تاکہ اسے وہ عزت ملے تو اس کے قبیلے والے بھی اسلام کے قریب آ جائے تو یہ لوگوں کی رائے ہیں مگر وقت ازان ہوا بلال کہا ہے اللہ اللہ بلال تم نے اس زمین پر جو ظلم برداشت کیا ہے تم نے اس مکہ کی زمین پر صرف میری محبت اور اسلام کے لیے جو اسلام کی خاطر مظالم برداشت کیا ہے اے اسلام تم ایک بلال تم اس لائق ہو کہ آج تمہیں یہ شرف اور کرامت دی جائے جاؤ آج مکہ فتح ہوا ہے اور پہلی بار مکہ کی فضاؤں میں خدا کی توہید کا نغمہ گونجے گا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر پہلی بار مکہ میں ازام دے گا اور جناب بلال نے جب ازام دی ہے کیا سما تھا وہ جب پہلی بار مکہ پہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر جناب بلال نے الفاظوں میں ازام دیا ہے اور جب کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو چہرہ آسمان کی طرف پہ اور اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو نیچے جناب بلال مصطفیٰ کا نظارہ تھا یہ جو ہے حضرت بلال مگر جو ہے سرکار کے ظاہری وصال کے بعد جناب بلال مدینہ میں نہ رہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ممبر یاد آتا ہے کہ اس ممبر پر بیٹھ کر کبھی میرے آقا خطبہ دیتے تھے اور کیا محبت فرماتے تھے میرے آقا اب ممبر مسید نبی کا کھالی ہے مسلح مسید نبی کا کھالی ہے اور مسید نبی کے درو دیوار حضرت بلال کو حضور کی یاد دلاتے ہیں ان سے رہا نہیں گیا کہ میں اسی طرح آگ میں سلکتا رہوں گا مجھے یہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے بغیر اچھا ہی نہیں لگتا حضرت بلال نے مدینہ چھوڑا اور ملک شام تشریف لے گئے شام میں رہے زندگی پر انہوں نے شام میں زندگی حیات کے آخر لمحے تک شام میں رہے اور ایک دو مار مرتبہ مدینہ آنا بھی ہوا اور جب مدینہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں زیارت کرنے آئے تھے کچھ سال گدر گئے تھے اب وہ وقت تھا کہ جناب امام حسن بڑے ہو گئے ہیں حضرت امام حسین بڑے ہو گئے ہیں اور کئی سالوں کے بعد ملک شام سے حضرت بلال رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے قبر مصطفیٰ پر حاضری دینے آئے ہیں اب جب مدینہ والوں نے دیکھا کہ بلال آگئے ہیں اب بلال کی وہ ازان سنی جائے جب مصطفیٰ جان رحمت ہے اور جناب بلال ازان دیتے تھے تو کیا سما ہوتا تھا اب زمانی ہو گئے مدت مدید گدر گئے ہم نے بلال کی ازان نہیں تھونی اللہ اللہ اب مدینہ والی آ کر کہتے ہیں بلال جب آئی گئے ہو مدینہ میں اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف لینے آئے تو اب وقت نماز آ گیا بلال ازان دو حضرت بلال انکار کرتے ہیں میں حضور کو دیکھتا تھا جب ازان دیتا تھا وہ ایک لطف الگ ہوتا تھا جب میں ازان میں مصطفیٰ کے نام لیتا اور سرکار کے چہرے زبا کو دیکھتا میں ازان مکمل نہ کر پاؤں گا لوگ پریشان ہو گئے کب بلال کو کون منائے گا کسی نے کہا تھا حسن و حسین کو لے جاؤ بلال کبھی نہل بیت کی بات کو ٹالیں گے نہیں امام حسن کو بلایا امام حسین کو بلایا اور یہ شہزادی آ کر کہتے ہیں کہ تم ازان دو کب میں جب ازان دیتا تھا مصطفیٰ کو دیکھتا تھا مگر مصطفیٰ جان رحمت کے جسم کے ٹکڑے امام حسن ہے جسم کا ٹکڑا امام حسین ہے اور جیزا کے حدیثوں میں آتا ہے روایتوں میں سر سے لے کر سینہ تر امام حسن مصطفیٰ کے مشابہ ہے سینہ سے لے کر پاؤں تر امام حسین رسول اللہ کے مشابہ ہے اور ان دونوں کو بناو یہ دونوں شہزادے جب ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو مصطفیٰ کی تصویر دیکھنے کو مل جائے حضور کا جو چہرہ انوک دیکھنے کو مل جائے آل حضرت کہتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک مسرے زردین ہوں کی جاموں میں ہے ریمہ نور کا صاحب شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا حقے توم میں لکا ہے دو برکا نور کا کہو بلال جو مصطفیٰ کو ہی دیکھنا ہے صحابہ نے مشورہ دیا ازان دوست حضرت بلال ازان دیتے ہیں اور جب ازان میں مصطفیٰ کا لفظ آیا سرکار کا نام آتا ہے حسنین کریمین جو دیکھتے ہیں مصطفیٰ کی پیاس بچھایا کرتی ہے یہ حضرت بلال ہے اور کچھ دیر مدینہ میں رہیں پھر ملک شام حجرت کر جاتے ہیں اللہ اللہ ان کا آخری وقت تھا اور موت کی گھڑیاں ہیں آخری وقت ہے اب جناب بلال اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اپنی اہلیہ اپنی بیوی سے جناب بلال کہتے ہیں مجھے بخار ہے تو ہے میری طبیعہ خراب ہے تو ہے مگر میں غسل کروں گا کہ حضور اس وقت آپ غسل کریں گے آپ بہت عالم مرگ میں ہیں آخری وقت ہے آپ کا کہ نہیں میں غسل کروں گا حضرت بلال نے موت سے پہلے غسل فرمایا اور اچھا کپڑا زیبتن فرماتے ہیں اتر کافور لگاتے ہیں اور آخری گھڑیاں ہیں جناب بلال کے آخری سانسے ہیں رمک باقی ہے حضرت بلال میں اب چلے جائیں گے دار فانی سے کچھ کر کے عالم بقا کا سفر جناب بلال تے کرنے والے ہیں سارے لوگ گھر والے رشتے دار بیوی ہیں اور جناب بلال کو دیکھتے ہیں آخری وقت ہے مگر جناب بلال موت کے بسرے پہ بیٹے لیٹے لیٹے مسکران رہے ہیں مجھا حضور مسکرانے کی وجہ کیا ہے ابھی آپ گھر والوں کو چھول کر اس عالم فانی سے عالم بقا کے طرف پوچھ کر جائیں گے مسکران رہے ہیں عالم مرگ بسرے علالت پر مرض الموت میں ہیں حضرت بلال کہتے ہیں جدہ ہوا زمانے گزر گئے اب میری موت کا وقت قریب ہے میں مسکران رہا ہوں قبر میں آقا کو دیکھنے والا ہو قبر میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھوں گا جو چہرہ میری نظروں سے کئی سالوں سے اوجل ہے اب میں اس قبر میں جا کر مصطفیٰ کے چہرے زیبہ کا دیدار کرنے والا ہو اے لوگو یہ بلال کے تمہل چہرے پر موت کے وقت جو مسکران ہے وہ چہرے رسول کے بیدار کی ہے جلوہ رسول کے سراپا کی ہے آقا کے جلووں کی مسکران ہے اللہ اللہ عشق کی مثال جناب بلال نے قائم کر دی عشق کا اتحاد جناب بلال نے لکھا ہے اب قیامت تا آشی شمو کی بات ہوتی رہے گی تو بلال کو مثال میں پیش کیا جاتا رہا ہے ایسا عشق مصطفیٰ سے تھا تو کبھی وہ عشق بھی پیدا کرو یہ عشق جب آ جاتا ہے نا تو یہ حضور کی محبت کا اور حضور کا جو عشق ہے وہ عشقان کو بڑا بے خود کر دیتا ہے یہ عشق دنیا بھی عشق کی طرح نہیں ہوتا ہے یہ عشق تو الگ ہے کسی نے کہا تھا پیلے جو شراب عشق محمد مرتا ہو تو جینا آ جائے پیلے جو شراب عشق محمد مرتا ہو تو جینا آ جائے مانگو بادا کشو دعا کہ پینے کا سلیقہ حضور کی محبت دیکھی جناب بلال نے زندگی کے آخری لمحطہ حضور کی محبت میں گدارے اور سوتے آئیں تو سرکھا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے اور بے شک انہوں نے کئی بار خواب میں حضور کو دیکھائی ہوگا آقا ایسے ہی چھوڑیں گے کہ اپنے عاشق کو حضور کا دیدار ضرور جناب بلال نے کیا ہوگا عشق کی طلب تو ہونی چاہیے پہلے اپنے اندر عشق کی طلب پیدا کرو جب عشق کی طلب ہوتی ہے نا تو پھر سرکھا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنے غلاموں پہ کرم فرماتے ہیں کون مومن ہے جس کو حضور کو دیکھنے کی جس کی تمنا نہ ہو ایمان کا حصہ ہے کہ مومن آرزو کھرے گا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے حضور کا دیدار ایک بہت بڑی بات ہے اور ہمارے اولیاء سالحین میں دیکھئے انہوں نے تو اپنی کتابوں میں وظیفے درج کیا ہے یہ وظیفہ پڑھو تو خواب میں حضور کا دیدار ہوگا یہ وظیفہ پڑھو تو خواب میں سرکار کی زیارت ہوگی ایمان کا حصہ ہے کون مومن ہے جو مصطفیٰ جانی رحمت کو دیکھنا نہ چاہے مگر اس کے لئے عشق بڑا مضبوط ہونا چاہیے اس کے لئے تعلق حضور سے مضبوط ہونا چاہیے اس کے لئے رشتہ مصطفیٰ سے بڑا استوار کرنا چاہیے مضبوط ہونا چاہیے اور آدمی سوئے سوتے سوتے خواہش اور عارضو کرتا ہو یا رسول اللہ زندگی کی ایک ہی تمنا ہے کہ حضور آپ کا دیدار ہو جائے اور مصطفی آدم کی زبان میں وہ بولتا ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کبھی وہ طلب تو پیدا کرو کبھی وہ عشق تو پیدا کرو پھر دیکھئے گا عشق جب مصطفیٰ کا اس دل میں بستا ہے تو پھر اللہ تعالی انام اتھارتا ہے اللہ احسان اتھارتا ہے اللہ تعالی رہبتوں اور رحمتوں کے کافلے نازل فرماتا ہے اس کے لئے ضروری ہے اس دل کو مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنایا جائے اس دل کو حضور کی عظمت کا مدینہ بنایا جائے اور جو سچا عاشق رسول ہو رہا کہ وہ جہاں بھی رہتا ہے آنکھیں بند کرتا ہے دیدار مصطفیٰ کرتا ہے کسی نے کہا تھا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار کی دل کے آئینے میں ہے تصویر یار کی جب ذرا گردن جکالی دے یہ حضور کی محبت اس لئے ہمارے مدرگوں نے ان چیزوں کے لئے جو ہے بزائی بتایا ہے تو حضرت بلال آخری بقت ہے اللہ اللہ اور آپ بات کو بتاؤ حضرت بلال کی یہ مقام جو ملا تھی قبر تک ہی نہیں نہ دنیا تک حشر میں بھی حضرت بلال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پکڑیں جنت میں داخل ہو رہے ہیں یہ حضرت بلال کچھ نہیں تھا غلام ہے مگر حضور کی محبت نے کتنا زبددست مقام دیا وہ بڑا مشہور شہر ہے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا حضور کی محبت انسان کو یہ پروان اور یہ جو ہے بلندی دیتی ہے امام اہل سنت کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا موکہ دیکھے کوئر نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا اللہ تعالی جناب بلال کی قبر پہ رحمت و انوار کی باریش فرمائے اور ان کا فیضار امت مسلمہ پر جاری اور ساری رہے اور ہم آج جس نگر میں ہیں اللہ تعالی اسلام و مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے اسلام و مسلمانوں کو اللہ تعالی عزت و عروج عطا فرمائے سبا وہ کھلے کے باغو فلے وہ فول و کھلے کے دن ہو بلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباہ تمہارے لیے